شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے حیث رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں عالمگیر اور عالمگیر یہ ہے کہ قبض کو کیسے ٹھیک کریں یہ ہر دوسرے سے تیسرے انسان کے لیے یہ مسئلہ بنی ہوئی ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان کی وجوہات بتائی تھی علامات بتائی تھی اور اس میں سارے مسائل کا ذکر کیا تھا جن میں سے کوئی بھی ایک عمل کرتے ہیں تو قبض ہو جاتی ہے تو وہ باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے جو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کی تھی اور آج جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ کو بیان فرما رہے ہیں اس میں آپ نے جو اشیاء آپ نے دودھ میں قبض کا جو ہے وہ سبردست علاج ہے اور دودھ میں پروٹین ہے دودھ میں کیلشیم ہے دودھ میں پروٹین کے ساست آئرن ہے دودھ میں چکنائی ہے اور دودھ میں ہر وہ عمل ہے جو کہ انسان کی صحت کے لیے بہتری کی طرف جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو سب سے پہلی غزا جو ہے وہ جو عطا کی اور وہ تھی دودھ اور دودھ میں جو اتنی افادیت اور اتنی شفاہ ہے کہ آپ جتنا بھی لکھ لیں ہم جتنا بھی سوچ لیں جتنا بھی آپ کو بتا دیں اتنا کام ہے آج ہم اس میں سے دس نکات لے کر آئے ہیں کہ دس اشیاء میں سے آپ کوئی بھی ایک اشیاء کا استعمال دودھ کے ساتھ کریں گے تو آپ اس میں قبض سے نجات حاصل کر لیں گے اور اگر آپ نے اندرونی طور پر مستقل قبض ٹھیک کرنی ہے تو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جو ہے وہ بیان کر دیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے کافی ویڈیوز قبض پر یوٹیوب پر دیئی ہیں اور پچھلی ویڈیو خصوصی طور پر اس پر کافی وافر مقدار میں آپ کو عمل بتائیں جو کہ عمل کر کے آپ قبض سے بغیر کسی چیز کے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نے یہ دن میں تین بار دودھ جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور ہم نے دودھ کو تین بار دن میں پینا ہے اور وہ بھی آدھا کلو اور وہ بھی کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور وہ ہے صرف صرف گرم دودھ خالی اگر ہم ایک گھنٹہ پہلے کھانے سے جتنا چائے جتنا گرم دودھ اگر ہم پییں گے تو ہماری قبض جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی خشکی ہماری ختم ہو جائے گی طاقت ہمیں مل جائے گی کمزوری ہماری دور ہو جائے گی تیل ہمارا پگل جائے گا خون ہمارا چلنا شروع ہو جائے گا جس سے ہمارا پخانہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اور ہم قبض سے نجات حاصل کریں گے یعنی ہر کھانے سے صبح دوپیر اور رات کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے گرم دودھ آدھا کلو بغیر کوئی اس میں اشیاء ڈالے آپ نے پینا ہے شرط ہے کہ گرم ہو چائے جتنا یعنی کہ گرم یہ اتنی ہو کہ آپ سی پیاں لے کر پی سکیں آرام آرام سے تو آپ کی قبض جو ہے اس کی گرمی سے اس کی حرارت سے اس کی چکنائی سے اس کی طاقت سے دودھ کی اس میں پروٹین سے اس کی کیلشیم سے اس کے ویٹامن سے اور اس کی خوبیوں سے جو ہے وہ قبض آپ کی جسم سے صاف ہو جائے گی دوسرا عمل ہے کہ دودھ میں آپ نے گرم دودھ آدھا کلو لینا ہے اور اس میں دو چمچ چھلکہ صف گول ڈالنا ہے یہ بھی عمل وہی کرنا ہے کہ آپ نے ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے صبح دوپیر شام آپ نے اس کو پینا ہے تو آپ کی قبض جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی جو کہ جتنے بھی آپ کے جسم میں خشکی ہے یا جتنا بھی کوئی فاسد مواد آپ کے آنتوں میں پھس گیا ہے تو وہ بھی آپ کے نکل جائے گا اسی طرح تیسرا عمل ہے کہ آپ کا اگر ریشے سے قبض ہوا ہوئے گلے کی خرابی سے یا نزلہ زکام سے قبض ہوا ہوئے تو آپ دودھ میں ادرک پچیس گرام ڈالیں گے آدھا کلو دودھ ہوگا پچیس گرام گرینٹ کی ہوا ادرک آپ اس میں پکائیں گے اور گرم گرم آپ پییں گے تو آپ کی قبض جو ہے جو ریشے والی بھلگم والی بادی والی اشیاء کھانے سے ہوئی ہے تو وہ آپ کے جسم سے صاف ہو جائے گی اسی طرح کمزوری سے جو قبض ہوتی ہے وہ اگر آپ گرم دودھ میں آدھا کلو گرم دودھ اور اس میں دو چمج جو ہے بدام روگن ڈالیں گے تو آپ کی کمزوری والی یعنی کمزوری جن کو ہوتی ہو اور جن کا جسم لاغر ہو گیا ہو تو وہ بدام روگن کا سہارہ حاصل کریں گے دو چمج آدھا کلو دودھ میں اور یہ عمل بھی صبح دوپیر شام ہی آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے خالی پیٹ ہی کرنا ہے تاکہ یہ نظام جو ہے وہ آپ کا قبض کا وہ درست ہو سکے خالی پیٹ اس کو دودھ کو اور بدام روگن کو یا جو بھی اشیاء آپ استعمال کرتے ہیں اس کو وقت ملے اور وہ جسم کو صاف کر دے اور آپ کو خوشی سے خشکی سے پاک کر دے اسی طرح گرم دودھ آدھا کلو میں دو چمج روگن کلونجی آپ ڈالیں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ جسم کے اندر سے پارا پارا ہو جائے گی اور جو چیز خشکی ہوئی بھی ہے یا رستہ بند ہوا ہے اور جو چیز پھگل نہیں رہی تو وہ اس کی حرارہ سے اس کی چکنائی سے اس کی طاقت سے انشاءاللہ آپ کی قبض جو ہے فوری طور پہ صاف ہو جائے گی اور یہ عمل بھی آپ نے صبح دوپیر شام یعنی ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی کرنا ہے اسی طرح ہڑیر لینی ہے اور اس کو آدھے گلو دودھ میں آپ نے دو ہڑیرے آپ نے پکا لینی ہے اور دل کرے ہڑیر آپ کھا لیں اور گرم دودھ یہ عمل بھی آپ نے صبح دوپیر شام ہی کرنا ہے اور یہ بھی عمل ایک گھنٹہ پہلے ہی کھانے سے آپ نے حاصل کرنا ہے اسی طرح آپ نے گرم دودھ آدھا کلو میں آپ نے دو چمچ زیتون کا تیل شامل کرنا ہے جس سے آپ کے جسم کی کوئی بھی خشکی ہو کوئی بھی ورم ہو کوئی بھی پس ہو یا کوئی بھی نظام خرابی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا ستھانس کی نالی کی وجہ سے آپ کی قبض ہوئی ہو یا آپ کی آنتوں میں رشے کا یا اور کوئی پرابلم آپ کو یا سوزش کا معاملہ ہو تو آپ کا زیتون کا تیل جو ہے وہ شامل کرنے سے وہ قبض آپ کی صاف ہو جائے گی اور اسی طرح اگر آپ دودھ میں جو ہے ارکے غلاب اصلی اگر شامل کریں گے آدھا کلو دودھ اور چار چمچ آپ ارکے غلاب اصلی ڈال کر یا آپ اپنا جو ہے وہ غلاب کی پتیاں آپ اس میں شامل کر کے اس کو پکائیں گے ایک پھول کی آپ آدھا کلو میں بھول کی پتیاں جو ہے وہ پکائیں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ اپنا قبض سے درست عمل میں چلے جائیں گے اور قبض اور خشکی آپ کی صاف ہو جائے گی اسی طرح آپ نے گرم دودھ میں جو ہے وہ شہت جالنا ہے دو چمچ تو آپ کو جو ہے قبض سے نجات حاصل ہو جائے گی خان وہ ریشے سے ہو خان وہ کمزوری سے ہو خان وہ بدعزمی سے ہو خان وہ آپ کو کسی بھی دیر حضم نشیہ کے کھانے سے ہو خان وہ آپ کے جو ہے سوچنے سے ہو خان وہ آپ کو جاگنے سے ہو خان وہ آپ کے کوئی بھی عمل ایسے سے ہو تو شہت دو چمچ اور گرم دودھ آدھا کلو ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ جب اس کو پییں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ نظام حضم میں درست عمل میں آ جائیں گے اور اس کے آخری عمل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گرم دودھ میں دو چمچ آپ نے شکر ڈالنی ہے اور گرم دودھ پینے ہیں اور اسے بھی آپ کی قبض جو ہے وہ فوری طور پہ عمل وہی ہے صبح دوپیر شام اور اسی طرح آپ نے جو ہے مصری دو چمچ آپ دودھ میں شامل کریں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر اور خشکی جو ہے وہ چکنائی میں تبدیل ہو کر آپ کا پخانہ جو ہے وہ آ جائے گا تو آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح آپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں دو چمچ تو گرم دودھ میں چینی بھی جو ہے اگر پیئیں گرم دودھ اتنا کہ چائے جتنا گرم ہو تو آپ نے اس میں چینی ڈال لینی ہے اور چینی کے ساتھ اگر چینی دیسی یعنی مصری دو چمچ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں گر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ایک یعنی کہ آپ نے بیس گرام ادرک آپ لے کر آدھا کلو دودھ میں اگر دودھ میں پکا کر آپ اس کو پیئیں گے تو آپ کی قبض جو ہے وہ بھی درست ہو جائے گی یہ وہ باتیں تھی وافر انداز میں جن میں سے آپ جو ہے اپنے مزاج کے مطابق اپنی بیماری کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو شوگر جن کو ہو تو وہ گر شکر اور میٹھی اشیاء سے پریس کر کے دوسری اشیاء جو بتائی گئی ہیں ان سے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ریشے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ادرک والا دودھ آپ پیئیں گے تو آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح کمزوری والے لوگ شہد کا استعمال کریں گے بادام روگن کا استعمال کریں گے کلونجی کا استعمال کریں گے یا زیتون کے تیل کا استعمال کریں گے تو ان کی کمزوری بھی ٹھیک ہوگی اور ان کی قبض بھی ٹھیک ہوگی تو وہ انشاءاللہ بہت زبردست انداز میں اچھے ہو جائیں گے یہ باتیں تھی اشیاء آپ کھا کر قبض سے نجاز حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیے انشاءاللہ آئمدہ بھی معلومات آپ کو مہیا کرتے رہیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان